دنیوت سباپتی مہدے آپ نے مجھے اس مہتپون مہتپون بھیل پہ چرچہ کرنے کا جو موقع دیا میں اس کے لئے آپ کا عبار ہوں سباپتی مہدے آج بھارت کے اتحاس میں وہ دن ہے سباپتی مہدے آج بھارت کے اتحاس میں وہ دن ہے جو گستیاں پنڈیت جوالال نیرو جی کے لیڈی شیپ میں کانگریس ہونی تھی اس گستی کا ایک ریکٹیفیکیشن ہونی جا رہا ہے اور ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے عدیق مہدیا عدیق مہدیا بھریاں بھلنے دیجئے بھلنے دیجئے آپ لوگوں نے بھولا بھٹیے گلنے دیجئے ملز بھتی سننے کے شمتہ رکھئے سننے کے شمتہ رکھئے بیڑے بیٹھے 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 آپ بھی بیٹھ جائیے please please بیٹھ جائیے بلے دیجئے عدیق جی پورے چسچہ کو میں اتنی طرح سے سون رہا تھا اور بہت لوگوں نے مجھے خوشی ہوا بہت لوگوں نے لداک لے کرگل کے ذکر کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی وہ لداک جانتے ہیں یا لوگ آج تاک بیٹے اکاتر سال سیون ڈیکیڈ لڈاک کو بلکل اپنایا نہیں بلکل پھینکے رکھا وہاں پہ اور وقتاویا دیا وقتاویا دیا اسی صدن میں وہ وہ زمین ہے کا ٹگڑا ہے جہاں پہ ایک تینکا کا گھاس نہیں اٹھتے ہیں ایسے وقتبا دینے والے کیا لڈاک کو سمجھتے ہیں کیا لڈاک کے بشیش سنکریٹی کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے بھاشا کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے رہن سہن خان پان وہاں پہ وہاں کے جیوگریفیکل کنڈیشن کلائیمٹک کنڈیشن جو درگم ستر ہے کیا وہ جانتے ہیں یا خالی کتابیں پڑھ کے بول رہے ہیں آج ایکس مہودیا لڈاک نے پچھلے سیونٹی ون یئر یوٹی کیلئے سنگرش کیا ہم بھارت دیش کے اٹوٹ انگ بننا چاہتے تھے 1948 میں چار طریقوں پہلا گفن لڈاک بھودیس ایسوسییشن کے تب کے پریزیڈن نے پنڈک جوالا نیرو جی کو دیا تھا تب کے پردان منتری جی کو کہا کہ لڈاک کو یا تو اب سنٹرلی ایڈمینسٹریٹرز ایسا کچھ بنائیے یا نیفہ ٹائپ بنائیے یا عیس پنجاب کے ساتھ رکھئے لیکن کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں کشمیر کے ساتھ بات رکھئے یہ ہم نے کہا تھا لیکن جین کا سرکار تھا انہوں نے ہمارے سنوائی نہیں کیا جاننے کی کوشش تک نہیں کیا اور کشمیر کے نیچے آج تک ہمارا ڈیولومنٹ ہمارا پولیٹیکل ایسپریشن ہمارا پہچان ہمارا بھاشا لکت اگر ہوا ہے تو یہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور کانگریس پارٹی ذمہ بار ہے اتیق جی میں ڈاکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر انپوچی جیسے جیسے مہن بیکٹیوں کا تھوستان سیوانگ جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مٹ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہے انیس سو پینسٹھ کے وار ہو انیس سو اکتر کا ہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کا ہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کا ہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بھلی دان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مرمنٹے کے لیے تیار رہا لیکن درباکے کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشمیر کے اونیربل ممبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہجنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں کھویں گے صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بھوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میز لیڈ کرنے کے کوشیس کر رہا تھا میں کرگل سے چون کیاتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا ہے میں یاد چلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودہ رہے کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لڈاک کے ٹوپ منیفیسٹو پہ تھا اور لڈاک والوں نے میجورٹی نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منیفیسٹو میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہے بھدیس کا ہو چاہے مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کا ہو کرگل کا ہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لڈاک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواغت کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے اس صدن میں کہنے میں کہ کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینہ رجناہ سنگھ جی آپ لے پادا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیکشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لڈاک کے ہر پولٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی این سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں آلہ کا تورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور سابسہ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لڈاک بودیس ایسوسیشن ہو انجومن امامی ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یو ٹی چاہیے رجناہ سنگھ جی پوش رہے تھے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یو ٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آت 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 آدھیک جی سننے کے شمتہ رکھئے سننے کے شمتہ رکھئے ابھی تو ٹیلر ہے سننے کے شمتہ رکھئے آدھیک جی لیکن اُس وقت لیکن اُس وقت ایک دور گھڑنا ہمارے ساتھ گھڑی آج میں اس صدن کو اوگات کرنا چاہوں گا تبکہ لے میں آپ کے این سی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ پی ڈی پی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ جنہوں نے یو ٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے این سی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریس ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج دیموکریسی کی بات کر رہی ہے لوگ لوگ تنترہ کی بات کر رہے ہیں کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا ادھیک جی ادھیک جی میں کال گیارہ باجے راج سبا کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سن رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا براہ تنترہ جائے گا تو جمہ کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیام سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتوا دیتے ہیں آپ نے جب بارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمہ کشمیر لداخ تینوں شترہ فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وقاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فن آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ آپ کا ایکویلیٹی ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی جمہ کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکولرلی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ دیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہ والے تو خیر لارڈ جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے ہیں کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو والوں نے لارڈ جگڑ کے دیا لیا دیا نہیں لارڈ جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمہو میں جتنے پڑھے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کالے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لاداک میں ایک بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹویشن انہوں نے نہیں دیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ ہے آپ کا ایک والیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا خودی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کال رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلہ پھڑ پھڑ کے ٹے رہے تھے کہ بھئی لداک کے ساتھ کیا ہوگا لداک کے ساتھ کیا ہوگا میں جننا چاہتا ہوں آپ دیکش مہدے آپ کے مدیم سے میں جننا چاہتا ہوں جب آپ دو ہزارات میں جمہو کشمیر کے چیپ منشٹر تھے آپ نے وہاں پہ آٹھ نیا ڈسٹک بنایا زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لداک کو آپ نے ایک ڈسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی یہ آپ کا ایکوالیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکوالیٹی ہمارے باشا لداکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیر آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگ نیس کی ایک ڈسٹک بھول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندولنٹیا تو ان کو بھی دے دیا لداک کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگ نیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی آج ایک جی سیکولیریزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مار کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیریزم یہ ہے آپ کا سیکولیریزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال وقتبہ دے رہے گھر سے لداک میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں آپ سوچ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہو کشمیر میں آپ نے بودشت کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافک منٹینگ یہ ہے آپ کے سیکولیریزم ادیش مہدیہ یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے 1979 میں لداک کو بٹوارہ کیا بودش میجورٹی کے ساتھ لے ڈسٹک مسلم میجورٹی کے ساتھ کرگل ڈسٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آستا یہ ہے آپ کا سیکولیریزم کیا یہ ہے آپ کا سیکولیریزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لداک سے میں چونکے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لداک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی چسانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقع مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کرگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں اس بیل کے سمرتن کرتے ہیں عدیق جی آج یہ وہی وقت سویہ دے رہا ہے عدیق جی سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آج کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر گیا عدیق جی کرگل میں کرگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے بھوشے کیلئے سوچنا چاہیے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہیے یا اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے عدیق جی بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھئے عدیق جی آج سے چھے سٹھ ورش پہلے جن سنگ کے سنساپک ڈاکٹر شیما پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرچ لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا اور اسی کے سنگکلپ میں میں گھرپ کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ رہے کہ ہمارا جنڈا جا رہا ہے جنڈا جا رہا ہے بھائی صاحب آپ کا جنڈا تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہا رہا ہے لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جنڈا لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایکزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبینٹ اور ڈپٹے منیسٹر کے رینکے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈا کو ناکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہے یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی ہم سنطان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرنگا اپنی یہ پہچان عدیق جی بڑے ایرونیکل بات ہے پنچہر الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب اپنے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے گراز روٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسپ سویکر نہیں کریں گے آج دیکھ جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کے ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ جو ڈینڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چاہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پرابلم کا اس سمجھے کا پارٹ بن چکے ہیں انڈ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دیں گے کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے ادیر جی میں آنچ پہ میں آنچ پہ اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیوات دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی ماننی نیامی چاہ جی کو اور پورے سمجھوگی دل کو اور جن کا دل نہیں ہے لیکن اس بھیل کے اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواتیوں کے اوٹ سے دنیوات دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے اس لڈاک کے جو چین چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے مہتپون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بھیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کر گا دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد سے بولو جائے ہن اب ایمان سے کہو بھارتیہ ہے ہم سو اب ایمان سے کہو بھارت ماتا کی جائے اور ورطہ مین میں کرو اس بھیل کا سمر تھن بہت بہت دنیا ودہ دیکھیں بہت دنیا